بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ حمزاد کا عمل پیش کرنے جا رہی ہوں اس سے پہلے ایک بات میرے گوھر سے سنیں کہ آپ نے جب بھی عمل حمزاد کرنا ہے تو اکرپتی کا استعمال نمبر ایک وہ پہلے دیکھا لی جائیں گا اپنے کمرے میں خوشبو کر لی جائیں گا جہاں پر آپ عمل کرنے لگے ہیں حمزاد کا نمبر دو حساب بہت ہی علالہ قسم کے بتائے گئے ہیں وہ لازمین کر لی جائیں گا نمبر تین پریز جمال جلالی لازمین ہے اس کا بھی طریقہ بہت طویل طریقے سے یہ ویڈیو بنا کے بتا دیا گیا ہے وہ بھی آپ نے لازم کرنا ہے آج جو عمل میں بتانے جا رہی ہوں یہ جو عمل ہے یہ حمزاد تسکیر کرنے کا ہے ٹھیک ہے یہ حمزاد بہت ہی علالہ بہت 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 برکت ہے کیونکہ یہ اللہ پاک کے جو اسم ہے یہ اللہ پاک کے کلمے سے جسے ہم پڑھتے ہیں وہ کلمہ پہلا کلمہ کلمہ طیبہ سے اس کی حاضری ہوگی ٹھیک ہے اس سے یہ تسکیر ہوگا کابوں میں آئے گا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے عبارت پہلے سن لیں لا الہہ زیر کر اللہ زبر کر محمد و رسول اللہ میری مدد کریں میرا حمزاد حاضر کریں دوبارہ اور سے سن لیں لا الہہ زیر کر اللہ زبر کر محمد و رسول اللہ میری مدد کریں میرا حمزاد حاضر کریں یہ آپ نے جو لفظ میں نے آپ کو عبارت پتائی ہے پرحیر جلالی جمالی کے ساتھ آپ نے اس کو وقت مقرر نوچندی جمعیرات عشاء کے وقت اس عبارت کو آپ نے گیارہ دن کامل ہے تین سو تیس مرتبہ بلا ناوہ پڑھنا ہے اور اپنی پشت پر اپنی پیٹ پیچھے چراغ جلا کر کورا چراغ جنسہ ہے اس کے سائے پر نظر جمع کر پڑھنا ہے انشاءاللہ جیارہ دی حمزاد حاضر ہوگا تابع ہوگا اطاعت کرے گا ٹھیک ہے ایک بات پھر میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ آپ نے برحیر جلالی اور جلالی لازمان کرنا ہے کوئی بھی کسی قسم کی کتاہی نہیں کرنی کہ آپ اگر اتنا بڑا عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کسی قسم کی گنجائش نہ ہو آپ نے کیا کرنا ہے جمع رات نو چندی جمع رات کو آپ نے یمل شروع کرنا ہے نماز عشاء کے وقت اس سے پہلے جو مکنہ کی اسی اگر برتی میں نے آپ کو بتائی ہے وہ دہکا لینی ہے تھوڑی سی اور ساتھ میں آپ نے پرحیر جلالی لازمان کرنا ہے اور جو ابارت میں نے آپ کو بتائی ہے دوبارہ سے پھر سن لیں میں روک روک کر بتاؤں گی آرام سے وہ چھوٹی سی الہہ زیر دیکھیں گھور سے سنیں زیر کیا ہے زبر کیا ہے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو بتا ہے زیر لفظ کی نیچے کو جو نشان ہوتا ہے لفظ کی نیچلی طرف اس کو زیر کہتے ہیں عربی کے لفظوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہے قرآن پاک میں ماشاءاللہ ہمارے ہر مسلمان کو بھائی بہن کو قرآن پاک پڑھیں میں تو پتا ہے زیر زبر کیا ہے زیر زبر پیش مادیت تین چار ہر چیزیں ہیں تو ان کا اچھے طریقے سے پتا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک ایک لفظ کو غور سے سن کر لکھ لینا ہے ہمیشہ میری جو بھی ویڈیو ہے اس میں آپ نے جتنی بھی آپ کو عبارت یا زائمت بتائی جاتی ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی اگر آپ لکھتے نہیں ہیں تو بغیر لکھے ہی پر لیتے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے آپ جب لکھو گے ٹھیک ہے آپ کو بہت جدی سمجھ آ جائے گی کہ میں نے کیا کہا ہے بار بار اگر آپ مطلب کہ آپ کو سننے سے سمجھنا آئے تو آپ لکھ لیں اگر پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتا تو پھر آپ مجھے بتائیں ٹھیک ہے میں پھر سے کوشش کر جی تاکہ آپ کے لئے اچھی تکیسے عدارہ سے اس کو پوسٹ کر دیں اور جس طرح جس طرح آپ کو بتائیں جا رہا ہے آپ نے اسی طرح کرنا ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ سے ضائمت بتا دکھتی ہوں آپ نے کیا پڑھنا ہے کیا میری مدد کر میرا حمزاد حاضر کرے ٹھیک ہے یہ آپ نے ابارت ہے یہ آپ نے لازمان پڑھ لینے ہیں ٹھیک ہے کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے کتاہی کی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ہر حال میں اچھی طریقے سے ہر عبارت کو پڑھیں ٹھیک ہے اور پرخیر جلالی جمالی جس طرح بھی کہا گیا ہے اس طرح آپ نے لازمان کرنا ہے بار بار بتایا جاتا ہے بار بار سمجھایا ہوئی جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے پرخیر جلالی جلالی کرنا ہے نوچندی جمعیرات کو آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے اس سے پہلے کسی دن بھی آپ یہ عمل شروع میں ہی کریں گے ٹھیک ہے یہ بار بار میں اس لیے گائیڈ کرتی ہوں تھا کہ کسی قسم کی کتاہی نہ ہو سکے اور اپنی پیٹ پیچھے کورا جراغ جلالا ہے روز کورا جراغ جلالا ہے ٹھیک ہے اس میں پرسوں کا تیل ڈال لیجیے گا پیٹ کی پیچھے رکھ لیجیے گا نیا چراغو ہر روز نیا چراغو مٹی کے چراغ ملتے ہیں ٹھیک ہے مٹی کے دیئے ملتے ہیں مٹی کے چراغ ملتے ہیں ان کو دیئے بھی کہتے ہیں چراغ بھی کہتے ہیں وہ اپنے پیچھے رکھیں نہ گیار میں دے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہمزاد ہے وہ تابع ہوگی آپ کی اطبعات کی اطاعت کرے گا اور دوسرا تین سو تیس مرزبہ پڑھنی ہے یہ بارت تھی کہ اپنا بہت سے دا خیال رکھئے گا دعاوں نے یاد رکھی گا انشاءاللہ اس کے ساتھ میں ویڈیو جنسی پریز جمعہ بھی جلالی ہے وہ بھی پیش کر دیں گی ٹھیک ہے آپ نے ایک بات یاد رکھی ہمزاد کا عمل کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے ٹھیک ہے ہمزاد کا عمل بہت وسیع ہے بہت بڑا ہے ٹھیک ہے آپ کو میں نے اتنے عالی حصار بتائی ہیں تو مخلیاتی حصار بتائی ہیں آزم حصار بتائی ہیں وہ بھی ہم دونوں تینوں کر لیں جائیں گا جو آپ کو مراسل بتائی ہیں ٹھیک ہے آپ نے تین سو تین مرتبہ جو عزائمت بتائی ہیں عبارت بتائی ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ کیونکہ ایک دن جب آپ کی عبارت ختم ہوئی تو ایک ہمزاد آپ کا آپ کے سامنے ہوگا آپ سے باتیں کرے گا آپ کے تابعے ہوگا ٹھیک ہے اس لئے حصار بتائی گئے ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو تاکہ آپ اچھے طریقے سے حرم من کو کریں ٹھیک ہے اجازت دیجئے اگر آپ نے بہت زیادہ خیال ہے کہ بس دعاوں میں یاد رکھیں مجھے آپ کی دعاوں کی دو سرد ہیں میں بھی آپ کے لئے دعا کروں گی اور کسی قسم کی پریشانی ہوں تو کمٹ سپوکس میں بتائیں شیئر کریں اجازت میں نہ خیال رکھیں گا اللہ حافظ شیئر کریں تاکہ ہم اس میں ابور حاصل کر سکیں تو میں نے پہلے حاضرات کی اور جنات دری مقلات کی شاہی بتائی سے شاہی کیسے بنتی ہے پیچل بتائیں پیچل کیسے تیار ہوتا ہے وہ مقلاتی سے کاجل تھا اگر آپ کو لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ یا اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ یا گوٹے پہ گوٹی کے ناکھن پہ اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاضرات کا نظر کتنا خوبصورت کتنا آلہ گسمتہ ہوگا اور آپ کو کوئی بھی یہ بھی پریشانی نہیں ہوگی اور نہیں آپ کو محنت کرنی پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلندی حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو اگر آپتی کا استعمال کیا جائے گا وہ میں بتاؤں گی عام اگر آپتی بھی کام دیتی ہے لیکن جو اگر آپتی میں آپ کو بتاؤں گی یہ بہت ہی بلند اور بہت ہی آلہ قسم کی ہوگی اسے حاضرات مقلات پری جن حمزہ مقناطیس کے طرح کچھے چلے آئیں گے جیسے مقناطیس لئے کچھے کچھتا ہے اس طرح جیسے ہی وہ جلے گی اس سے خوشگور میں پھیلائے گی تو ان کا نظور جلدی ہوگا اس لئے میں نے چاہا کہ آپ کو حاضرات کی اور جنات پری معقلات کی جو عوضہ دکتی ہے انتطال آپ وہ بنانا سیکھ لیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چوتی سے بار میں آپ کو بہت اچھی یہ راتی کے لئے ہے آپ کی فائدے کے لئے میں بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں پڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی میں بتایا ہوگا کہ آپ عدو عمدر نشق صافرانتے بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگربتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوق ہوتا ہے اس پر بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کے اگربتی جلائیں ان کے اگربتی بنائیں اگربتی جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب آدمی یا غریب مجھے جہن جو گھر میں پورٹ بار کر روٹی تقریب نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی اگربتی کہاں سکریت کر لائے اور کیسے جلائیں اس سے بے تظہور خود اپنے گھر میں مجھے 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 اگربتی کہاں سکریت کر لائے مجھے اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے اہزاروں کے بھی اپنے جرائے تو بھی کم ہیں ان کی خشبو کے آگے جو میں آپ اگربتی یا جو میں آپ سے خود دکاؤں گی کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بانہ ہیں یہ بہت چھوٹے ہیں مش تزار اور دوسرے اندر اس سے کوئی بلند ہے وہ کوئی بردکت گر ہے انشاءاللہ حاضرات جنات قریم کو اپنے بلا سکیں گے قابو نہ کریں دوستی کریں چاہت جیسے بتیں گے ویسا ست نس با سلام میرے تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگر بٹی بیش کرنے جا رہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بہت سستی آر اور خوشبو دار ہو ٹھیک ہیں تو ان اگزام کو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کوئیلیں آپ دکھ کالیں ٹھیک بس ان کے پر ٹھوڑا سجی سفوڑ دالیں تو آپ کو پورا کمرہ اگر 32 تو کیا احمیت رکھتی ہے یہ کبھی رہی محکا دے گی ٹھیک جو بھی آپ کو سفوڑ بتایا جائے گا آپ نے کارجل بنائے حاضرات کی اگر بٹی بنائے اس کے دار میں آخری اس کو آپ نے چلانا ہے تو حاضرات کو نظور اگر بٹی جلالی جائے سیاہ کاجر بچہ باز بتھا لی گا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسل کے درمیان آپ بیٹھ جائے گا اور سیاہ ہی بنائے جائے گا اگر بٹی گا یہ صفوق لے آئیے گا اور ایک قویز ہے جیسے آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو کولے جلانے بٹن میں رکھتے کولے جلانے کولوں کے اگر بٹی گا یہ تھوڑا سا سکھو سلگانا ہے تو اتنا ہی کمرہ کشبور سے مطل ہو جائے یا تھوڑا سا اس اجزاء پر جلائیں جیسا آپ کا دل چاہے استعمال کریں انہیں اجزاء کی کشبور سے دور سے حضرات روحیں یکلار اجن پری امزاد مقنہ تیس کی طرح دیوانہ وار کیجئے آئیں یہ اس کشبور کو دیوانے ہیں اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مطل کو حاضر کرنے اور پری کو حاضر کرنے اور جو ہوتے ہیں بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا بہن کرنے چاہتے ہم ملات کی بنیان میں آج چاہتے تو یہ سکوف کبھی نہ بھولیے آپ میں کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتے ہوں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچر ایک دولہ نمبر تین خلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار کا برادہ ایک دولہ مشک بھانا ایک دولہ سفید سندھے کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہ دولہ کل اجزہ ملاکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ میری ویڈیو کو کونٹ کر دیجئے آپ دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں جاتی ہوں آپ پھر میند رائے گا نہ جائے دوبارہ سن ایک دولہ نمبر تین غلا کی بھول ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک دولہ نمبر چھے مشک دانہ ایک دولہ نمبر ساتھ سفید سندل کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موتھا ایک دولہ جائفل نمبر نمبر کہاں تھی ولد تھوڑا سے یہاں ایک اور لائن آتی ہے وہ میں آپ بتاتی جاتی ہوں آدمی کی چیزیں ناغر موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار بارہ سننے نمبر دس اس گھن بار ایک دولہ نمبر گیارہ گگول ایک دولہ نمبر جو بارہ ہے مبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے دار جن ایک دولہ نمبر چار چودہ ہے جائفر ایک دولہ نمبر جاویتری ایک دولہ نمبر چھے سوری میری کاؤٹنگ میں گلتی پھر آگئے تو نمبر یہ جائفر جنسی ایک دولہ سولہ تیرسہ ایک دولہ اور ستارہ چھوٹے لائچ ایک دولہ اٹھارہ پنٹٹی خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پنٹری چلی ایک دولہ اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک دولہ بیس جرنگ ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک دولہ اور دائس ایک چھینٹ اگر آپ کہتے ہیں تو میں خوشش کریں گے کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئل کر دوں لیکن مجھ سے وہ بہت بھی ہوگئی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دیں تو اس لئے میں نے چلے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ مجھ سے میں بہت 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 بھی ہوگئی ہے تو مجھ سے وہ بہت بہت بھی ہوگی ہے تو آپ کو بھی اس کو بنانے کے لئے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گے چلتی ہوگی ویڈیو تو اس میں آپ کو بتا دوں گے تو ان چین آپ تک میں بھی پہنچ جائے گی تو ان وہاں سے بھی موتک کر سکتا ہے اس میں بہتا نام دکھے ہوں گے اپنا بہت سادہ گیار رکھیں گے ویڈیو کے اطلبی ہوتے جا رہے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں گے اور اگر کے سب سمجھ نہیں آ رہی ہے تو کوئی چیز نہیں ملتی تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنساری سے میل جائے گی آپ کوشش کیجئے گا تو دوسرے پنساری سے میل جائے گا تو جتنی بھی چیزیں ملتے ہیں کوئی چیز کی کمیلہ ہو تو اچھا مکمل دائیس میں چاہیے یہ بات یاد رکھیں گا میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا لو پیپر کو ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ یاد رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا اور ایک اور عدابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ ہے بلند ہے اور پیری چینل کو سسکر کرنا نہ بھولیں دعا میں یاد رکھی گا اگر بطی با کمال ہے آپ عدقہ دنانے آپ کو دوبارہ پھر بنانے قدبہ دیا چاہے گی اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ حافظ ان دعاوں میں ایسا سر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے موسیقی